سلام علیکم ناظرین آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر سفاری ہوم کے بارے میں انفرمیشن دی جائے گی کمپلیٹ اور یہ کہہ لیں کہ اس کے سارے گھر ہیں جو کہ پانچ ملنا ویلاز ہیں تو اس میں سے ایک گھر آپ کو وزڈ کرواتے ہیں اندر سے اس کی اکوموڈیشن تو یہ انٹرس ہوتے ساتھ اس کا یہ گھر آج آجائے گا اور یہ کہہ لیں کہ اس کی فرنڈ سائیڈ آجائے گی اب یہاں سے بیڈلنگ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے کے ساتھ ہی یہ کہہ لیں کہ رائٹ سائیڈ پہ انہوں نے واش روم کی جگہ دی ہے سیڑھیوں کے نیچے اور یہ کہہ لیں کہ ٹی وی لونچ اور ٹرائنگ ڈائننگ آجائے گا اس پانچ ملنا ویلاز کا تو اس سائیڈ پہ یہ کہہ لیں کہ اس کا کچھن آجائے گا اور کچھن دوساتھ ہی انہوں نے کہہ لیں کہ آگے سے رستہ دیا ہے بیک سائیڈ کا یہ اس کا بیک سائیڈ ایریا آجائے گا پانچ ملنا سفاری ہومز کا اور یہ کہہ لیں کہ یہاں سے ہوتے ہوئے اب کہہ لیں کہ فرس بیڈروم کی طرف آئیں گے جو گراؤنڈ فلور پہ آئے گا تو یہاں سے یہ فرس بیڈروم کی جگہ آ جائے گی ساری یہ سارا کہہ لیں کہ فرس بیڈروم ہے یہ کہہ لیں کہ نونیل ماری کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ کہہ لیں کہ اوپن میٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے اور یہ کہہ لیں کہ اس کا واشروہ آ جائے گا اٹیج تو پانچ ملہ ویلاس کا کہہ لیں کہ یہ سارا گراؤن فلور کا میپ تھا اب یہاں سے سیڑھیوں سے ہم کہہ لیں کہ فرس فلور کی طرف چلتے ہیں تو جو فرس فلور پر اکومنڈیشن ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں سے فرس فلور کے اوپر آنے کے ساتھ یہ کہہ لیں کہ اس کا اوپن ایریا آجائے گا یہاں سے کہہ لیں کہ یہ ان کا سیکنڈ بیٹ روم آجائے گا تو اس کو بھی کہہ لیں کہ بڑی ونڈو دی ہوئی ہے اوپن ونڈیلیشن کے لئے تو یہ کہہ لیں کہ دو کمروں کا ہنٹر میں واش روم آئے گا سیکنڈ بیٹ روم کا اور تھرڈ بیٹ روم کا تو یہاں سے یہ تھرڈ بیٹ روم بھی آجائے گا یہ فرنڈ سائٹ پہ آئے گا اس کی بھی بڑی ونڈو دی ہے اور یہ ساتھ میں اس کا کہہ لیں کہ واش روم کی جگہ آجائے گی تو یہ ٹوٹل تین کمروں کے اوپر مشتمل ہے سفاری ہومز یہ کہہ لیں کہ کیولنگ نے کافی سال پہلے ڈیل دی تھی انسٹالمنٹ پہ تو یہ اس کے کہہ لیں کہ آپ کو کنسٹرکشن دکھا رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیں کہ انہوں نے سٹور کے لئے جگہ بنائی ہوئی ہے یہ بیک سائٹ پہ اس کا آجائے گا اوپن سپیس جس کو ہم ٹیرس کہہ سکتے ہیں بیک سائٹ کا تو یہ سارے کمبائن گر کہہ لیں کہ شروع ہوئے ہیں تو یہ اس لائن میں کہہ لیں کہ انہوں نے گری سٹیکچر مکمل کر دی ہے باقی آپ اس کی بیک سائٹ پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ابھی بریک سٹیکچر ہے تو یہ انہوں نے کافی گرز کی بوکنگ لی ہوئی ہے لیکن ابھی تک فیلال کنسٹرکشن چیل رہی ہے ابھی مکمل نہیں ہوئی اس میں سے یہ کہہ لیں کہ لائن کا گری سٹیکچر کا کام مکمل ہوا تھا تو آپ کو دکھا رہو اب یہاں سے باہر آنکہ فرینڈ سائٹ سے آپ کو مزید اس کی کنسٹرکشن دکھاتے ہیں کہ کتنے کار کی کنسٹرکشن شروع کی ہوئی ہے اور کتنے ابھی رہتے ہیں اور کہاں تک ان کا کام پہنچ ہے تو یہ اوورال سارا جی سکس کا بلوک ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں تو اس کے سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ویلاز کی انہوں نے خدای شروع کی ہے کچھ کی ابھی بنیادیں بری ہیں اور یہ کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا بھی بریک سٹیکچر مکمل ہوا ہے تو یہ سارا جی سکس کے اندر کیو لنکس کا پروجیکٹ ہے جو کہ سفاری ہومز کے نام سے انہوں نے شروع میں ساٹھ لاکھ کے پاس کسٹوں پر بیچا تھا اب اس کے اوپر آن چل رہا ہے تقریباً پندرہ لاکھ سے لے کے بائیس لاکھ روپے تک آن ہے اس کی پرائس کے اوپر اور فائلز ابھی اس کی مل رہی ہیں لیکن یہ کہ پوزیشن ابھی سوسائٹی کی طرف سے اور یہ کیو لنکس کی پروجیکٹ کی طرف سے ابھی رہتا ہے یہ جب مکمل ہو جائیں گے تب اس کا پوزیشن دینا شروع کریں گے تو جب یہاں پہ پوزیشن ملنا شروع ہو جائے گا تو پھر یہ ایریا بھی جلدی ڈیویلپ ہو جائے گا اس کی سراؤنگی میں ساری دس ملہ کی کٹنگ ہے اور یہاں پہ یہ ان کی کہہ لیں کہ مین بولیوارڈ کے طرف سے رستہ ہے جہاں پہ کمرشل ہے پہلے پلوٹس آئیں گے آٹھ ملہ اور اس کے پیچھے یہ سارا ریزیڈنشل ایریا ہے تو کوئی بھی اس کی مزید انفرمیشن نہیں ہو تو آپ میرے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور مزید ویاری آٹھ شرٹ کی کوئی بھی انفرمیشن ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا مجھے میسیج کر سکتے ہیں کومنٹ سمجھے